اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں منس ویجٹیبل سوپ جو کہ ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتا ہے تو چلیے اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں دیکھ دیکھ جی میں دو ٹیبل سپون کے برابر آئل ڈالیں پھر ٹو ٹیبل سپون آنین فائنلی چوک کیا ہوا آئل میں ڈال کر ہلکا سا فرائی کر لیں پیاز کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا پھر اس میں کیمہ کو شامل کر دیا ہے پھر دیا کیمہ جو میں نے یہاں پر لیا ہے وہ ایک پاؤ کے برابر ہے کیمہ کو یہاں پہ اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہاں تاکہ اس کا کلر اچھی طرح سے چینج ہو جائے اس میں ہاف ٹیسپون بلیک پیپر پورڈر شامل کریں اور ساتھ ہی نمک بھی شامل کر دیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تھری بائی فور ٹیسپون شامل کیا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کیمہ کو یہاں پہ آپ اچھی طرح سے بھون لیں اس کے بعد میں نے یہ ویجٹیبلز لی ہے یہ سات سو پچاس کرام کا پیکٹ ہے میں نے ہاف استعمال کیا ہے آپ اپنی مرضی سے کوانٹیٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کو کیمہ میں ڈال کے کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لینا ہے میڈیم ہائی فور ایم پہ کیمہ اور ویجٹیبلز کو اتنا آپ کہیں کہ ویجٹیبلز جو پانی چھوڑیں وہ بلکل خوشک ہو جائے اب ہم اس میں تھری ٹیبل سپون وینگر شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گرم کیا ہوا پانی ایک ڈیرھ لیٹر کے برابر میں نے اس میں شامل کیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق پانی کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں جس قدر بھی آپ کو سوپ کی کونٹیٹی چاہیے ہو دس سے پندرہ میٹھ سوپ کو اچھی طرح سے بائل آنے دیں یہاں پہ سوپ کو بائل آتے ہوئے پندرہ سے بیس میٹھ گذر چکے ہیں اس سٹیج پہ آپ نمک کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں آپ نے ٹیسٹ کی مطابق سوپ کو گھڑا کرنے کے لیے آدھا گلاس پانی میں ٹو ٹیبل سپون کارن فلور ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اسے سوپ میں آشتہ آشتہ سے گریجولی آیڈ کرتے جائیں اور مکس کرتے جائیں کارن فلور شامل کرنے کے بعد سوپ کو دس سے پندرہ میٹھ اچھی طرح سے پکا لیں لیجیے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہیلڈی سوپ بند کر ہمارا تیار ہوا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں میرے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ